موسیقی 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 یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ بھی پاکستان میں اتنی زیادہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پہلا پروگرام ہوگا جس میں اس پہ ہم تھوڑا چیز لیگل سائٹ پہ بات کریں گے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو لیگل ٹکنالوجی دی ہے اور لیگل ٹکنالوجی میں ان کے کئی بڑے کلیمز ہیں فر ایزمپل وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چار سال کے بعد پاور کو پیسفل طریقے سے ٹرانسٹ رہتا ہے ہم نے دنیا کو طریقہ سمجھایا through legal means this is their big claim اسی طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں کو امریکہ وٹیو کا حصہ بنا 1994 میں اور اس کے بعد اوپن اپ ہونا شروع کیا امریکہ نے انٹریڈ اور ایک ملٹی لیٹرالیزم کا دور شروع ہوا اور پوری دنیا میں فری ٹریڈ کی باتیں ہوئیں اس میں انہوں نے دو ہزار میں کانون انٹریڈیوز کرایا امریکہ میں جس کا نام ہے یو ایس چائنہ ایکٹ ٹو تھاؤزنڈ اور اس میں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کو ایکنومک سیکیورٹی کے ساتھ وقس کر کے دیکھنا شروع کیا دو ہزار سے جی دو ہزار سے اور اس طریقے کے کئی لاؤز انہوں نے انٹریڈیوز کرائے ہیں ہمارے اپنے ملک میں ہیں آپ کو یاد ہوگا کبھی پریسٹر ایمینڈمنٹ آ رہی ہے کبھی کوئی اور کانون آ رہا ہے جس کے تھرو وہ اپنی فورن پالیسی کو شیپ بھی کرتے ہیں اور اپنے انٹرنل معاملات کو بھی اس کے ساتھ آنائن کرتے ہیں میں اسی طرف ٹک ٹاک پہ کیوں انہوں نے بیان ہوئی ٹک ٹاک ہی کیوں ٹک ٹاک ہم سارے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کانون پاس کیا ہے وہ اس کالٹیکس پہ بڑا امپورٹنٹ ہے ابھی پاس تو نہیں کیا ابھی تو ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز نے اس کو صرف پاس کیا آگے کانگریس کے پاس جانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے جو انہوں کا پورا لیجسلیٹف لیڈر ہے اس میں بھی اس نے اوپر کلائن کرنا ہے تو ابھی یہ کانون بنا نہیں ابھی یہ تجویز کردہ کانون ہے لیکن اس نے ہیڈرائن اس لیے بنائی ہے کہ ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز جو ہے اس نے اس کو پاس کیا دیا خبروں میں ہی آ رہا ہے کہ ان کو شاید یا تو بین کیا جا رہا ہے یا ایک آفشن دی جا رہی ہے کہ 180 ڈیز کے اندر آپ یہ کمپنی یا تو کسی امریکن کو سول کر دیجئے بیش دیجئے تو اس کی کیا وجہ ہے ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں اس کا ٹائٹل بنے کیجا سپے ٹائٹل اس کا ہے پروٹیکٹنگ امریکنز فرانڈ ایڈورسری کنٹرول اپلیکیشن ایکٹ یہ بیل کی کوپی آپ کس جو لبا چوڑا اس کا نام ہے اور اس میں انہوں نے اگر آپ دیکھے تھے ایک تو پہلا اس کا جو نام ہی بڑا پولیٹیکل ہے پروٹیکٹنگ امریکنز پھر ہوں کہتے ہیں فرانڈ ایڈورسری کنٹرول اپلیکیشن صرف اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے اور ٹائٹل اس لاؤ میں صرف اپلیکیشن کو کیا ہے باقی چیزوں کی بھی یہاں بائی نہیں ہو رہی تو یہ لوگ ٹیکنالوجی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف ابھی ایپس کی بات ہو رہی ہے جو ہم دیلی بات اس کیم کرتے ہیں اس ایکٹ میں کیا امریکہ کیا چاہ رہے ہیں اس ایکٹ کے ذریعے اور ایکٹ ہی کیوں جی آپ کو پتا ہے کہ اپنے ملک میں تو وہ قانون کے اوپر بڑا پیرا دیتے ہیں رون آف لاؤ میں اپنے ملک میں ان کا ایک کلیم ہے کہ ہمارے ملک میں رون آف لاؤ کو بہت مانتے ہیں اور جب وہ قانون بنا دیتے ہیں تو ان کے سارے محکمیں سب لوگ اس کے مطابق چیزیں شیپ کرنیشن کرتے تھے اور جب یہ قانون آئے گا تو اس کا اثر جو ہے یہ نیجسٹیچر سے اس کا اثر دائے گا اور ابھی حکومت اگر آئے تو یہ قانون کی شکل میں موجود ہوگا اگر قانون کی شکل میں موجود ہوگا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب قانون موجود ہوتا ہے تو پھر اس کو چینج کرنا کسی اتنا آسانی سے نہیں کر سکتے آپ پریزیڈنشن آنڈر سے اس کو نہیں چینج کر سکتے تو آپ کو پھر اس لیے وہ جو چیکس ان بیلنسز کی بات امریکن سسٹم میں ہے اس کو ایسے طریقے سے کرافٹ کیا گیا ہے کہ آپس میں سب کو موقع ملتا ہے چیزوں کو انفلنس کرنے کا تو جیسے ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ حکومت تبدیل ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ قانون کی شکل میں لے آتے تو ان کے لئے شاید بدلنا موجود ہے انہوں نے کافی زیادہ لیگلسٹک محول بنائے ہوئے جو ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے لیگلسٹک تو وہ بہت چیزوں کو دیکھتے ہیں گر آپ ان کی قوانین دیکھیں تو بڑے بڑے زخیم قسم کے بڑے بڑے اسٹیچوٹس وہ لکھتے ہیں اور بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں جو ہمیں رکھتا ہے کبھی کبھی کے انیسیسی ڈیٹیل ہے بڑے ٹائٹو کور آل انٹرڈیسپنری ایسپیکٹ میں بھی اس ایکٹ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں بلکہ اچھا ہوگا اگر آپ بھی بتائیں ناظرین کے لیے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں امریکہ کر رہے ہیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایڈورس ایڈورسریز کی اپلیکیشنز کو لیے کریں اس میں سب سے پہلے تو اگر ہم اس کے سیلینٹ فیچرز دیکھیں تو میں نے آپ کو سب سے پہلے تو اس کا ٹائٹل بتایا کہ اس کا ٹائٹل ہی بہت پولیٹیکل ہے اور اس پہ بغیدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ پروٹیکٹنگ امریکنز کیا آردہ انسیکیور جن کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر امپلائیڈ میننگ یہ موجود ہے اور اس کے علاوہ فورن ایڈورسری کا اس کے اندر ایک حوالہ ہے اسی قانون میں جہاں پہ انہوں نے جا کے اس کو لنک کیا ہے فورن ایڈورسری کون ہے جنہوں نے اپنے قانون میں ڈکلیر کیوئے چار ممالک کو انہوں نے ایڈورسری ڈکلیر کیا ہوا ہے لکھ پڑھ کے بغیدہ قانون میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہمارے ایڈورسری ان میں سے ایک چائنہ ہے ایک ایران ہے ایک نورتھ کوریا ہے اور ایک اور غانبن کوئی کنٹری ہے تو there are four کنٹریز اس کا ایمپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ اس کے اندر time of enforcement لکھا ہے عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیسے قانون بنے گا تو فوری طور پر مندرہ مت ہو جائے گا ایسا نہیں ہی ہے اس میں breathing space رکھا گیا ہے ابھی جو اس کی تجویز کندر شکل ہے کہ یہ چھے مہینے بعد جو اگر فرض کرو یہ کالرس سے بھی پاس ہو جاتا ہے باقی سارا پروسس بھی مکمل ہو جاتا ہے اور یہ قانون بن جاتا ہے تو اس کے بھی چھے مہینے بعد it will come into force یہ اس کا دوسرا فیچر ہے which is very important جو نیوز میں آرہا تھا کہ چھے مہینے کا time دیا گیا وہ basically یہ ہے کہ قانون پاس ہونے کے بعد چھے مہینے کا وقت کے بعد ملے گا جب قانون پاس ہو جائے گا پاس ہو جائے گا تیسرا اس کے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس کا جو scope ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے scope میں دو چیزیں ہیں ایک applications جیسے کہ اس کے title میں ہیں کہ جہاں پہ بھی apps ہیں اب ٹک ٹاک ایک app ہم سب جانتے ہیں وٹس اپ ایک app ہے تو this is known to all ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہوسٹنگ بھی کرے گا ان apps کی وہ بھی لائے بن ہوگا وہ بھی اس قانون کی گرفت میں آئے گا اگر کوئی اگر کوئی اسپ ہے انٹرنیٹ سلسٹ پروائیڈر اسپ ہے اور وہ کسی ایسی چیز کو ہوسٹ کر رہا ہے جو اس ایسی application کو ہوسٹ کر رہا ہے جو اس کے اس پر کیچ میں آتا ہے تو زیادہ بڑا impact application سے زیادہ جو آئے گا وہ آئے گا from internet hosting site وہ discussion میں نہیں آیا وہ بڑی اب میں دیکھا نوبل نیوز بہر آگے پیچھے اس پر بات زیادہ نہیں آئی so american companies بھی bound کرتی گئے چوتھا اس کا جو salient feature ہے وہ اس میں بڑا جب ہم دیکھتے ہیں american laws کو تو بڑی clarity کے ساتھ نظر آتا ہے کہ وہ penalties پر بہت دور لگاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر consequences کے کوئی law نہیں ہوتا enforce نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اسی لئے انہوں نے اس میں civil penalties another reflect کی ہیں اور وہ بڑی heavy ہیں اور اگر آپ ان کا scale دیکھیں تو آپ بلکہ حیران ہو جائیں کہ پانچ ہزار ڈالر اگر اس application کو کوئی use کرے گا اس کی کوئی valuation کرے گا نا کا پانچ ہزار ڈالر multiply by number of users اگر ایک application کے سو users ہیں اور پانچ ہزار اس کے اوپر damages ڈانے دیں گے جس کے اوپر damages سب نوک بہت روتار ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ دیا تو ان کا دیوالیاں نہیں کل جائے گا اور دوسری اس کی criminal side ہے criminal side میں اس میں attorney general کو اس کیار دیا گیا کہ وہ اس کو فیڈل ایجنسی اس کو investigate بھی کر سکتا ہے criminal side پہ بھی اس پہ بھی punishment impose ہوگی اور وہ civil بھی ہے اسی طرح اس میں exceptions بھی ڈالی گئی ہیں exceptions کیا ہیں ڈائیوستیچر ایک نوز ہے ڈائیوستیچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ڈائیوست کر دیتے ہیں وہ کسی American کو یہ company بھیج دیتے ہیں تو پھر وہ اس کی پکڑ سے نکل جائے گا اس قانون اگر ایک ٹکٹوکر کا کل مانے اگلے چھے مہینے میں کوئی American مج جاتا ہے تو پھر وہ اس قانون جبار ہو جائیں لیکن اگر یہ کسی American company کو sold کر دیتے ہیں لیکن اس American company کو share older اگر چائنیز ہو جائے تو اس کو بھی کیا انہوں نے cater کی ایسے situation آگے جا کہ انہوں نے ایک پرسنٹ ایج دیئے کہ 20% سے زیادہ ایجر شیئر ہیں تو پھر جا کر وہ ہے تو وہ آپ چکے corporate law کو یاد دے سمجھتے تو پھر وہاں کی debates ہیں لیکن انہوں نے ڈائیوستیچر کا راستہ رکھا ہوا ہے which means کہ انہوں نے transition کی ایک second بھی بیچ میں اور اس کے علاوہ انہوں نے بقاعدہ اس میں list کی ہیں دو target companies ہیں ایک bite dance اور ایک ٹک ٹاک اور اس کی جو last feature اگر ہم انہوں کامل کر لیں last کا feature یہ کہ اس میں آخر جا کے judicial review کی بھی بات ہے وہ اپنے ہر کارورٹ پہ عدالتی عملداری رکھتے ہی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے ایک بقاعدہ circuit code nominate کرتے صرف وہ ہی ان کے مقدار کا مقدمہ سیکھے گا تو exclusive jurisdiction ان کے system میں وہاں پی ہے آپ کو پتا ہے america is a foundation ان کے اپنا code system بڑا peculiar ہے اور اس کو انہوں نے بنا رہا ہے اپنے آپ کو protect کر رہا ہے ایک long lasting policy کے طور پر لے کے چل رہا ہے پاکستان کے اندر بھی آپ نے شروع میں اس کے بارے بات کی میرا سنا لیکن پاکستان بھی کیا ان چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ ہماری national security اور سائبر security protected جی very good good question کیونکہ بڑا it is at the heart پاکستانی بہت سار اس کے بارے بات سننا بھی چاہتے ہیں اس میں صورت نہیں ہے کہ لوگ بہت سیف صاحب نے بھی recently computer response teams کے rules notify under pika act سائبر security کے بڑے standards کو ڈیل کرتا ہے یہ ایک hidden چیز ہوتی ہے بہت سار نور اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہوئی سمجھ رہتے ہیں کہ شاید ہماری سائبر security پر کام نہیں ہو رہا جانتا ہو کہ بہت دیمہ دار لوگ اس پر بڑی محنت کر رہے ہیں پاکستان جی سائبر security policy بھی آ چکی ہوئی ہے جہا تک سائبر crime ہے اس کو فائی دیکھ رہی تھی اس میں آپ اور میں آم لوگ آتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ سائبر سسٹم میں انٹر ہونے کوشش کرتے ہیں پورے ملکہ میں بختصران ایک آفری سوال اس لئے پوچھن چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جیسے امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو users ہیں اس کا جو data ہے وہ ان کے ایک adversary کے پاس جا رہا ہے سو پاکستان کا adversary تو نہیں ہے چائنہ لیکن اگر پاکستانی users ٹک top use کرتے ہیں تو کیا ہمیں بھی اس طرح کا خطرہ ہے یا ہمیں اس طرح کا کوئی challenge نہیں درپیش جی یہ ظاہری باتے تو پرسیپشن ہیں جب بھی آپ دیکھتے ہیں US چائنہ تھی رائیولٹی پہ پورا نیٹریچر ریبار جھو رہے پہ اگر لوگ پیش دیا کرے تو اتنا زیادہ اس کو بڑا کر دیکھا جا رہا ہے کہ پرسیپشن یہ ہے تو پاکستان جو اپنی پالیس ہی اس میں ہم ایسے چیزوں دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں چائنہ کے ساتھ ہمارا لیکن ہمارے ملک کی اپنی سائبر سیکیورٹی کے اوپر کافی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چونکہ انسان ہیروز رہ جاتے ہیں ایک پولیس آفیسر آپ کو لذر آتا ہے کام کرتا ہوا تو اس طریقے سے ہمارے سائبر سیکیورٹی کی ٹیم میں بھی اپنی جگہ پہ ہر انفر انفر سیکیورٹی کے ساتھ سائبر سیکیورٹی کے لوگ لیے جاتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر دکھائی گئی لیکن اس پہ ہمیں ڈسکورس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ڈسکورس نہیں ہو رہا کام ضرور ہو رہا تو پھر اس میں اور خوبصورتیں پیدا آئے گی اور مزید چیزیں بھی ہائیلائٹ ہوئی بہت شکریہ کامران عدل صاحب آپ نے ایک ایک پریسنگ ایشو ہے پاکستان کلی وارڈ نیوز میں تو اس وقت چلنی رہا ہے تو آپ شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور لیگل جو ایک پیرایا ہے اس خبر بیان امید ہے آپ لوگوں کو یہ سارے سوالات ہیں اس خبر کو سن کر جسے بھی یہ خبر سنی ہے وہ کے سامنے آتے رہیں گے آپ کو بہت شکریہ